اور آج ہم نے آپ لوگوں کے لئے سپیشل وہ چیز تیار کی ہے کہ جو ایک تو آپ کے ہینڈ اینڈ فوٹ کو وائٹ کرے گی اس کے ساتھ سموت کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی اور یوزنگ طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے اپنے طریقے سے آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنی کیونکہ جو آپ اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کیا پتہ ریزلٹ ملے یا نہ ملے طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ ریزلٹ ملے گا لیکن یہ جو چیز آپ کو دکھانے لگے ہیں ایک تو اس کی اتنی فرائز بھی ایکسپینسیو نہیں ہے دوسرا یہ امپورٹڈ ہے لوکل نہیں ہے اور باقی اس کا بھی ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی گرنٹڈ ریزلٹ ہے اس کا اسلام علیکم ایوریون میں ہوں خزر اور آپ دیکھ رہے ہیں بچت کر یار تو کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب کے سب خیریص ہوں گے تو دوستو آج اس شاپ پہ موجود ہوں جہاں میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی فیس وائٹنگ کریم کیلئے مطلب فرمولا کریم کی ویڈیو ہم نے بنائی تھی اور یقین مانے لوگوں کو اتنی پسند آئی ہے کافی لوگ یوز بھی کر رہے ہیں اس کریم کو مطلب روپیڈ کسٹمر بھی آ رہے ہیں یاسر بھائی کے پاس یہ تو آپ کو پتا ہو گیا تو میرے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے جی کہ فیس کے لیے تو آپ نے بتا دیا کوئی ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے بھی کوئی کریم بتائیں تو آج شاپ پہ موجود ہوں یاسر بھائی کی آج میں آپ کو ایک کریم پہلے دکھائیں گے آپ ہم آپ کو ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے نائٹ کریم تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس کو پر ویڈیو بھی آیا آپ سب لوگ یوز بھی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں جا رہی ہے ہر جگہ پہ جا رہی ہے اور کمپلین نہیں ہے ہمارے پاس درجنوں کے حساب سے ہوتی ہے ریزلٹ کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورنٹی آگیا ہمارے ویورز کی جو ڈیمانڈ ہے نا ہم کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں دکھائے جائیں ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے کوئی اچھی سی وہ کریم دکھائیں جیسے ہینڈ اینڈ فٹ واقی ریزلٹ وائز جو ہے نا بلکل ایک تو سموت بھی کرے ہینڈ اینڈ فٹ کو سموت بھی کرے اس کے بعد کلر بھی بلکل وائٹ کرے اور آج ہم نے آپ لوگوں کے لیے سپیشل وہ چیز تیار کی ہے کہ جو ایک تو آپ کے ہینڈ اینڈ فٹ کو وائٹ کرے گی اس کے ساتھ سموت کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی اور یوزنگ طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے اپنے طریقے سے آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنی کیونکہ جو آپ اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کیا پتہ ریزلٹ ملے یا نہ ملے طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ ریزلٹ ملے گا اور ویسے مارکیٹ میں اس وقت ہزاروں کے تعداد سے میرے خیال سے ہینڈ اینڈ فٹ کریم ڈیلی بیسیز پر نئی لاؤنچ ہو رہی ہیں کچھ پرانی چاہ رہی ہیں لیکن میرے خیال سے کسی کام کی نہیں ہے صرف آپ کے آپ لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور کسی کام کی نہیں ہے اور یہاں اس شاپ پر موجود ہوں یہ یاسر بھائی ہیں یہ ہینڈ اینڈ فٹ اپنی کریم خود تیار کرتے ہیں اور گرنٹی کے ساتھ سیل کرتے ہیں دس دن کے اندر کتنے دن میں ریزلٹ ہاتا ہے سر ہم اب دیکھیں کہ آپ کو یہ بتا دے کہ بارہ دن کا سات دن کا ریزلٹ ہے آٹھ دن کا گرنٹی کے ساتھ یہ کہتے ہیں آپ کو گرنٹی کے ساتھ انڈرٹ پرسنٹ آپ دس سے پندرہ دن ریگولار یوز کریں جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے بتاتے ہیں ویڈیو کے انڈ پر اس طریقے سے آپ یوز کریں گے تو گرنٹی کے ساتھ اگر آپ کو ریزلٹ نہ ملے تو ہماری چیز واپس گورے ہو جائیں گے آتھ اور پاؤں ہینڈ اینڈ فٹ گرنٹی کے ساتھ ایک تو وائٹ بھی ہوں گے بلکل اس کے اوپر اگر آپ کے ہاتھوں پر کوئی نشان وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے ہینڈ اینڈ فٹ کو بلکل وائٹ گرنٹی کے ساتھ کریں گے دکھائیں گے یاسر بھی کون سی گریم ہے جو آپ خود بناتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ ہے نا یہ ہم میں نے پیک کی ہے کیونکہ ہم آن لائن بیچتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوریر میں اس لئے پیکنگ کی ہے کہ کھول نہ جائے یہ ہماری ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے یہ دیکھ لیں جی یہ کریم ہے یہ ان کی پیکنگ ہو کے جاتی آگے ابھی بیجار ان ڈلیورز ہو رہی ہیں لیکن نائٹ کریم بھی آپ لوگ سمجھ رہوں گے نا یہ وہ نائٹ کریم ہے نائٹ نہیں ہے نائٹ کریم الگ ہے یہ ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے سپیشل ہم نے تیار کی ہے یہ ہے جی ہینڈ اینڈ فٹ کریم ان کی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اندر سے اوپن کر کے سٹکچر دکھا دیتے ہیں کریم کا کس طرح یہ دیکھ لیں یہ سپیشلسٹ ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے ہے اور ایک آپ لوگوں کو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہے نا کہ ہم بھی مطلب ہے نائٹ کے اوپر آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملے گی کہ ہم نے یہ یہ ماری بنیو کریم ہے یا یہ ہے یا وہ ہے لیکن گرنٹی کے ساتھ ہماری یہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ ہے اس کا رزلٹ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یوز میں وہ سکن پر زیادہ مطلب ہے کہنا مساج کرتے رہتے ہیں کریم کا کہ زیادہ جلدی رزلٹ آئے گا مساج کرنے سے مساج جب آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی سکن زیادہ خراب ہوتی ہے اس سے رزلٹ نہیں ملتا آپ لوگوں کو جو بھی چیز آپ فیس پہ یا ہینڈ فوٹ پہ یوز کرتے ہیں اس کو آپ طریقے سے ہلکے سے مطلب ہے آپ ملائم سے آپ یوز میں سکن میں جذب کرتے ہیں نا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے کے بعد جب وہ سکن میں صحیح جذب ہو جائے صحیح ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ چاہے بے شک جو مرضی کرے ایک تو یہ کہ آپ کی سکن میں کریم جذب ہو جائے گی اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آئے گا نا وہ پراپر گرنٹی کے ساتھ رزلٹ آئے گا اور جو آپ لوگوں کے ہینڈ اینڈ فوٹ پہ نشان وغیرہ ہوں گے اس کو بلکل ختم کرے گی کلیر کرے گی یاسر بھئی مجھے بتائیں یہ گرمیوں کے لیے ہے یا سردیوں کے لیے ہے یا دونوں کے لیے یوز ہو جاتے ہیں دونوں موسم کے لیے ہے آپ گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی سردیوں میں اس کا یہ کمال ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ جو بلکل سموت کرے گی جیسے کہ آپ سردیوں کے لیے لوشن وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لگاتے ہیں اس سے آپ یہ کہ یہ کریم لگائیں اپنے ہینڈ پہ لگائیں فوٹ پہ لگائیں آپ کے ہینڈ اور فوٹ بلکل سموت اور بلکل وائٹ ہو جائیں گے اور مجھے یاسر بھئی یہ بتا دیں کہ یہ کتنے ٹائم تک یوز ہو سکتی ڈیڑھ مہینے دو مہینے ایک کریم ایک بندہ اس کو یوز کرے تو یہ کم اس کم بندہ بیس پچیس دن تک یوز ہوگی ایک ڈبی ایک ڈبی بیس پچیس دن تک یوز ہو جائے گی بیس پچیس دن جب آپ لوگ یوز کریں تو جو آپ کو ریزلٹ ملے گا اس سے آپ کے پیسے زیان نہیں جائیں گے آپ کو وہ ریزلٹ ملے گا جو آپ کے دل کو پسند ہے اور جو آپ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اس طرح کا ریزلٹ چاہیے وہی ریزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور یہ بیس پچیس دن انہوں نے اس سنس میں بتایا کچھ لوگ لگاتے ہیں موٹی لیئر لگاتے ہیں اس سنس میں بیس پچیس دن یوز ہوگی اگر آپ میرے خیال سے اتنی موٹی لیئر لگانی نہیں چاہیے تھوڑی تھوڑی لگانی چاہیے کریم تو میرے خیال سے ڈیڑھ مہ تک یہ آرام سے کریم آپ کے نکل جائے گی انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ ریزلٹ ویز آپ کو یوزنگ طریقہ کار جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا یوزنگ طریقہ کار بتائیں گے اس کا یوزنگ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہینڈ پہ لگانی ہے یا فٹ پہ لگانی ہے ہینڈ فٹ کو آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ہینڈ پہ لے کے ہلکی سی آپ نے پورے ہاتھوں پہ صحیح مطلب ہے کہ اس طرح نہیں لگانی ہے اگر آپ رات کو سوتے وقت اگر آپ نے لگانی ہے تھوڑی زیادہ بھی لگا لیں لگانے کے بعد آپ بے شخص ہو جائیں ہینڈ پہ لگا لیں فٹ پہ لگا لیں سو جائیں اس سے آپ کا ایک ہینڈ فٹ کا رزلٹ زیادہ آئے گا اگر آپ دن میں لگاتے ہیں تو دن میں ہینڈ فٹ پہ اگر آپ کو اتنا زیادہ رزلٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہ باہر گھومتے ہیں پسینہ آتا ہے یہ وہ اس طرح کریم ہاتھ سے اتر بھی جاتی ہے اور رات کو سوتے وقت آپ نے یہ بھی دیان کرتے ہیں لوگ لگا کے سو جاتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے کریم ساری ہاتھ سے اتری بھی ہوتی ہے سونے سے ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے لگا لیں آپ سونے سے پہلے لگا کے نا اس طرح لگائیں کہ آپ کی سکن میں وہ تھوڑی دیر بعد جذب ہو جائے گی جذب ہونے کے بعد جب آپ بے شخص ہو جائیں اس کے بعد آپ کے ہینڈ فٹ سے اترے گی نہیں لیکن نائٹ میں آپ کو رزلٹ آپ کے ہینڈ فٹ کو زیادہ دے گی اچھا اب یاسر بھئی سب سے لاس بات جو آر بندہ جاننا چاہتا ہے اس کی پرائیس کیا ہے پرائیس تو اس کی بہت ناصب ہے اس کی بھی پرائیس جو ہے بارہ سو پیچاس ہے بارہ سو پیچاس تو ڈسکاؤنٹ کتنا دیں گے دو سو پیچاس روپے ڈسکاؤنٹ جی آپ کو دیں گے ایک کریم کے بیچ اور یہ پڑ جائے گی یہ بیٹی پیک گرنٹی ہے رزلٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ملے گا جو لوگ آپ چاہتے ہیں اور گرنٹی کے ساتھ آپ یوز کریں اور بشک جو بھی لے گا آپ کو ڈسکریپشن میں نمبر مل جائے گا اور باقی انشاءاللہ آپ یوز کریں گے یاد کریں گے باقی آپ کو ایک یہ چیز کریم ہے اب آپ کو کریم دکھائیں ایک آپ جو ہینڈ فٹ کے لیے یہ بھی چیز دکھا دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے جی یہ مینی پیڈی کٹ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہینڈ اینڈ فٹ مینی پیڈی کے اور کٹیں آپ کو کافی ساری ملیں گی مطلب ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ پہ فیس بک پہ فیس بک سٹور پہ بزار پہ سب کچھ ملے گا لیکن یہ جو چیز آپ کو دکھانے لگے ایک تو اس کی اتنی پرائز بھی ایکسپینسیو نہیں ہے دوسرا یہ امپورٹڈ ہے لوکل نہیں ہے اور باقی اس کا بھی ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی گرنٹڈ ریزلٹ ہے اس کا جیسا کہ آپ فیشل کرتے ہیں فیس بے اس طرح اسی کے بھی سٹیپ ہے آپ ہینڈ فٹ پہ آپ خود نہیں کریں گے بندہ کہ میں لگا کہ اپنے ہاتھوں پہ خود دی جو ہے آپ ٹرائی کرنے لیکن وہ آپ کا ایسا ریزلٹ نہیں ملے گا جیسا کہ آپ کے ہینڈ فٹ اس پہ میں ٹرائی کروں گا اس طریقے سے یوز کروں گا تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ حیرت انگیز آئے گا ایسے آج تک میں نے ایک دو بار یوز کی ہے یہ کٹ یوز کی ہے ہینڈ فٹ کی ٹھیک ہے لیکن میں نے خود ہی اپلائی کی ہے خود ہی اپلائی کرنے سے آپ لوگوں کو وہ ریزلٹ ہینڈ فٹ کا بھی نہیں ملتا فشل کا بھی نہیں ملتا اگر آپ خود ہی اپلائی کریں تو اگر دوسرا بند آپ لائے کرے گا تو اس کا طریقہ یوز یہ ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوں گے آپ کو صحیح ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر طریقہ کار بھی لکھا ہے ایک گوٹل کا ہوتا ہے پانس سے دس میٹ تک طریقہ کار ہوتا ہے یوزنگ کے بعد اس کے بعد واش کرنے کے بعد آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں یہ دیکھنے سارا ہے ہینڈ فوٹ کریم اور جو بھی اس کو بائے کرے گا ہم اس کا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس پر لکھے ہوئے بھی ہوں گے میرے خیال سے ویسے سٹیپ یاسر بھی نہیں اس پر لکھے ہوئے تو نہیں ہے اس کے پیچھے باقی طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے یوزنگ کا کیا طریقہ کار ہے نمبر وائز نہ کہ اس کو اتنا ٹائم یوز کرنا ہے اس کے بعد اس کے سٹیپ بائی سٹیپ بھی ہے اچھا یاسر بھی اس کمپنی کا کیا نام ہے ویکہ ویکہ نام کی ہے باہر کی ہے پاکستانی نہیں ہے اور گرنٹڈ ہے اس کی پالش ہے نا انتہائی اچھی ہے اور یہ میں اس لئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم نے پہلے یہاں پہ مارے ساتھ ہی پالر ہے ہم نے ان کو دی ہے دینے کے بعد انہوں نے ہمیں ریزلٹ اس کی بیک مطلب ہے کہ اچھی چیز ہے اس لئے ہم نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے ورنہ اگر یہ اچھی نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہ دکھاتے اچھا اکثر آپ نیو پروڈیکٹ جب مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک اچھی پروڈیکٹ آپ لے کے آتے ہیں اس کو پہلے پالر میں دیتے ہیں پلائے کرواتے ہیں دیکھیں جو بھی ہم نے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر لگائی ہیں یا جو بھی کسٹمر ہم سے جو بھی چیز کے بارے میں معلومات لے گا صرف اس چیز میں ہم معلومات دیں گے جس چیز کا ہمیں ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس یہی ہوتا ہے کہ ہم پالر پہ کوئی بھی فرض کر لیں ہم نے یہ چیز کسی پالر میں دی ہے پالر میں مارے پاس تو ریگولار سارے جاننے والی کسٹمر بہت ساری ہیں اب میں نے اس کو دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے یوز کی ہے یوزنگ کے بعد اگر اس کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بہت اچھی ہے آپ اس کو کسٹمر کو گرنٹی کے ساتھ سیل کرو جیسے مرضی یہ کرو تب ہم آگے منی بیک برنٹی تو ہم تب دیتے ہیں کہ جب ہمیں کمپنی منی بیک برنٹی دے تب ہم آگے کسٹمر کو دیتے ہیں اور اگر آپ کے پالر سے کسی پروڈیک کا فیڈ بیک اچھا نہیں آتا تو وہ پروڈیک آپ اسی ٹائم ریفیوز کر دیتے ہیں ہم آگے کسٹمر اگر ہم سے پوچھت ہے نا کہ یہ کیسی ہے میں تو صاف سیدھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ریزلٹ وائز نہیں اچھی جو کسٹمر کو جو چیز اچھی ہوگی جو ہمیں پتا ہوگا وہ ہم کسٹمر کو خود ریکمینڈ کریں گے کیونکہ ہم اگر آپ کو اچھی چیز سے ریکمینڈ کریں گے تو آپ ہم سے دوبارہ ہر بار ہر چیز منگوائیں گے اور اگر جو بھی دو نمبر چیز ہوگی اگر ایک بار تو ہماری بک جائے گی لیکن دوبارہ وہ نہیں بکتی ایسا یہ دوبارہ آپ پھر آپ زیری بات ہے خالی آت بیٹھے ہوگے آپ پھر کئی اور سے لوگے اس لئے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں چیز اچھی دوں میرا کسٹمر دوبارہ روپیٹ ہو تو یاسر بھی مجھے اس کی پرائز بتا دیں جی ویکا کی سیٹ کی کیا پرائز 3750 روپے کا یہ سیٹ ہے 250 اس میں ڈسکاؤنٹ ہے اتنی زیادہ مارجن بھی نہیں ہے ریزلٹ بھی بہت اچھی ہے اس میں سکس سٹیپس ہیں اور اس کا آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو یوزنگ میں کرے اور اس کا سب سے مزے کی بائی ہے کہ اس کو کچھ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو کافی کونٹیٹی میں لیکوٹ نکال کے لگانا پڑتا ہے تو آپ جا کے ریزلٹ آتا ہے اس کا آپ تھوڑا سا لیکوٹ نکالے آپ کے پورے ہینڈ پہ اور فوٹ کے اوپر بھی آ جائے گا کیونکہ یہ لیکوٹ تھوڑا نکلے گا اور مطلب آگے بڑھتا جائے گا تو یوز کریں اچھی پروڈیکٹ ہے آج کل ویسے بھی گربی ہیں ہر کسی کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کالے ہوئے ہوں گے تو پرائز بھی یاسر بھائی نے دو سو پچاس رو پر ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو تھارٹی فائی فنڈرڈ کا سیٹ بتا دیا ہے تو امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ